ہم اگر تمام دنیا کے ممالک لائی پاپا نیو گینیز سے نیو ہزی لینڈ اسٹریلیا سے الاسکا سائیبیریا سے لے کر مراکش تک دنیا کے تمام موسینوں کی فیرست بنائیں تو پرفیسر جوزف مرین کا نام فیرست کے پدای دس ناموں میں آئے گئے دنیا کی میڈیکل ہسٹری نے آج تک صرف 350 ایسے لوگ پیدا کی ہیں جنہوں نے انسانیت کا موسین سمجھا جاتا ہے جنہوں نے انسان سائنس کیل میں ایک ناقابل یقین کام کیا پرفیسر جوزف مرین تین سب چارس لوگوں میں شامل تھا یہ دنیا کا بہلا ڈاکٹر تھا جس نے انسانی گودہ ٹرانسپلانٹ کیا جس نے دنیا کو بتایا کہ اگر کوئی زندہ انسان کسی دوسرے کو گودہ عطیہ کر دے تو وہ بچ سکتا ہے پرفیسر جوزف مرین کی اس ریسرچ سے قبل دنیا میں جس شخص کے گودے فیل ہو جاتے تھے وہ موت اس کا مقدر بن جاتی تھی لیکن جوزف مرین نے ان لوگوں کو زندگی کا راستہ دکھایا جس نے دنیا کی پہلی پیونکاری بنایت کی جس سے اب تک انسانی جسم کے سات فیصد سکسٹی پرسنٹ جو عزا ہیں وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں یا انہیں نبارہ بحال کیا جا سکتا ہے جوزف مرین یہ انیس سو انیس میں پیدا ہوا میسیچوسکس کے علاقے میں پیدا ہوا امریکی تھا اسامت کے لیے آسے سپورٹس مین تھا بچمن میں اتھلیٹ بن گیا پھر آئیس ہوکی کھیلے پھر فوٹبال آخر میں بیسپال کا کلاڑی بنا پھر فلسفے اور انگلیزی لیٹریچر مکی طرح چلا گیا ان سو چالیس میں انگلیش لیٹریچر اور فلسفے کی ڈگری لی پھر اچانک اسے احساس ہوا یہ تو غلط جگہ آ گیا ہے اس احساس ہوا کہ دنیا میں انسانی جسم سے بڑا کوئی ماسٹر پیس نہیں انسان کا بدن فلسفہ بھی ہے لیٹریچر بھی اس لیے اس نے ہاورڈ میڈیکل سکول میں داخلہ لے لیا اور دنیا کا پہلا موسم بنا یہ ساتھ بریعظم اور پھلیس دنیا کے چند موسموں میں سے ایک ہے آج اگر ہم زندگی آرام سے گزار رہے ہیں یا کسی گولی یا کسی کیپسول یا انجیکشن سے اپنا علاج کر لیتے ہیں اس کا بہت سا کریڈٹ انسان کو بھی جاتا ہے جیسے آپ اس بات کو بھی کہلیں کہ ہم ہزاروں میل کا سفر چند گھنٹوں چند سیکھوں میں کر لیتے ہیں دنیا میں ساڑھے چھے عرب لوگ صبح کے وقت ناشتہ دوپہر کے وقت اور رات کے وقت دینر ملتا ہے ہم سب زانہ گندم کھاتے ہیں گولچ مولی سبزیاں یا دالیں جو بھی آپ نے مجسر ہو کھاتے ہیں اس ساری نعمت دنیا کے چند لوگوں کی مہربانی ہے مثلہ اس کا مزال ایسے دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کی ذہن میں یہ بات نہ ڈالتا تو یہ لوگ آئیڈیا کا حکم الہی نہ سمجھتے تو یہ ہماری زندگیوں کو آسان نہ بنا سکتے آج ہم خوراک کی کمی بیماری سردی گرمی حادثوں میں مر جاتے ہیں مثلہ آپ کو اس کا مثال اس طرح دے سکتے ہیں کہ کیلیفورنیا کا وہ گنام شخص ہم سب کا محسن ہے جس نے 1956 میں پہلی برائلر مرگی بنائی تھی آج اگر ہم انڈے اور مرگیاں کھا رہے ہیں تو اس گنام شخص کی مہربانی ہے اگر یہ مہربانی نہ کرتا تو ہم یہ خوراک صرف ہمیروں کے دسترخان تک محدود ہوتی میکسیکو کا بوز رہی ماہر جس نے 1960 میں گندم کا وہ بیج بنایا ہے جس نے گندم کی پیداوار میں چھے گناہ اضافہ کر دیا اگر آج یہ مہربانی نہ کرتا تو یہ گندم اتنی لوگوں سے لوگوں کے قہد کا شکار ہوتے اس طرح جزام، چیچک، تاؤن، ملیریا، ٹی بی، پولیو، ہیپیٹائٹس اور کینسر کی ویکسین بنانے والے پوری دنیا کے محسن ہیں کمپیوٹر جات کرنے، گوگل بنانے، گاڑیاں تمام لوگ محسن ہیں جنہاں نے یہ محنت کی اور آج دنیا آرام دے اور آسان دن کی خزار رہی ہے باپس آتے ہیں پروفیسر جوزف مرے کی طرف پروفیسر جوزف مرے نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی پلاسٹک سرجری کے شعبے میں گیا وہاں سے ویلی فوج جنرل ہاسپیل پینسف نینیا سے وبستہ ہو گیا دوسری جنگ عظیم کے دوران اس نے زخمی فوجیر کے ہاتھوں پر چہرے کی پلاسٹک سرجری تھی اس دورانی سے معلوم ہوا کہ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کو خوف، حادثے اور پریشانی اور وارث کی وجہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور اگر انسان گردے سے محروم ہو جائے تو موت اس کا مقدر بن جاتی ہے اس نے ابنی زندگی انسانی گردوں کے لئے وقت فائد دی جو میں نے تحقیق کی تو پتا چلا انسان اپنا ایک گردہ کسی دوسرے کو عطیہ کر دے تو یہ تب بھی آرام دے زندگی گزار سکتا ہے اس نے گردوں کی ٹرانسپلانٹ کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا اور انیونسو چوون نائنٹین فیفٹی فور میں اس کے پاس گردے کا ایک مریض آیا اس کا جڑا بھائی سے گردہ دینے کو تیار تھا جو زمبر نے تیس دسمبر نائنٹین فیفٹی فور انیونسو چوون کو دو بھائیوں کا آپریشن کیا آپریشن کامیاب ہو گیا اور یوں دنیا کا پہلا ارگن ٹرانسپلانٹ کا آغاز ہو گیا جو زمبر نے نائنٹین فیفٹی نائن انیسو انسو انسو کو انسانی خلیوں ٹیشوز اور جسم کے دیگر ازامیٹ کی ٹرانسپلانٹ ٹیزیشن شروع کی انیونسو باسٹر میں دنیا کا پہلا رینل کارڈوک ٹرانسپلانٹ کیا اس کے ساتھ ہی یہ عالمی لیڈر بن گیا اس کے ساتھ ہی یہ اس کا عالمی لیڈر بن گیا انیسو چپن میں اس نے دنیا بر کے فیزیشن کو اس کی ٹریننگ دینا شروع کر دی دیگر ایونپور دنیا میں آرگن پرانسپلانٹ شروع ہو گیا آج دنیا میں جس جگہ کسی انسان کا کوئی عزف پرانسپلانٹ ہوتا ہے اس کا دیریکٹ کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر جوزف مریے کو جاتا ہے ڈاکٹر جوزف مریے نے انیسو نوے میں نوبل انام ملا لیکن میڈیکل سائنس اسے انیسو ساٹھ میں دنیا کا عظیم ترین سرجن تسلیم کر چکی تھی ڈاکٹر جوزف مریے نائنٹین ایٹی سکس انیسو چھاسی میں ہاورڈ میڈیکل سکول سے ریٹائر وارز نے باقی زندگی انسان کی فلاح انسانی تحت اور پرانسپلانٹ کی سائنس کی ترقی اور تربیج پر لگا دی 26 نومبر 2012 کو نائنٹی تھری ایرز 93 سال کی عمر میں ایک برکور کنگامہ خیز اور شاندار زندگی گزار کر انتقال کر گیا اس نے زندگی کے آخری سانس تک روستن کے برگین ہسپٹل میں کام کیا اس نے انیسو چومن میں پہلا ٹرانسپلانٹ کیا تھا اور ڈاکٹر جوزف مرے مر گیا لیکن اس کی تخلیق کردہ سائنس کبھی نہیں مرے گی دنیا میں کسی بھی کونے میں جب بھی کسی انسان کا پرانسپلانٹ ہوگا انسان کی سانس انسان کا خون کی دھڑکن زندہ ہو جائے گی تو دنیا کا ہر ڈاکٹر کی سانسوں اور انہوں اور آنکھوں اور دماغوں میں وہ زندہ رہے گا اور کسی انسان کا عرض پرانسپلانٹ کرے گا تو یہ تھی آج کی کہانی موسیقی موسیقی